جہاں تھوڑی دیر پہلے گنڈاب کا مردہ پڑا تھا مگر اب وہ دھڑ گائب ہو چکا تھا ناغ سمجھ گیا کہ گنڈاب جادو کے زور سے گائب ہو گیا ہے مگر سوال یہ تھا کہ اسے گائب ہونا ہی تھا تو وہ قتل ہونے سے پہلے کیوں نہ گائب ہو گیا اس کا مطلب یہ ہی ہو سکتا تھا کہ گنڈاب اصل میں پہلے ہی سے مردہ تھا محض لڑکوں کا سانس پینے کی وجہ سے زندہ تھا اب جب اسے قتل کر دیا گیا تو وہ پھر سے مردہ ہو کر گائب ہو گیا وہ کہاں گیا ہو گا ناغ نے سوچا کہ اب اسے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ایک بلا اس شہر پر نازل ہوئی تھی اور اب اس شہر کو اس بلا سے نجات مل چکی ہے اب مسئلہ صرف مردہ لاشوں کو زندہ کرنے کا تھا ناغ نے بادشاہ کو آ کر بتایا کہ گنڈاب کا دھڑ بھی گائب ہو گیا ہے بادشاہ نے کسی قدر پریشان ہو کر کہا کہیں وہ ہماری ریایہ کو نقصان تو نہیں پہنچائے گا ناغ نے کہا مجھے یقین ہے کہ اب وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا ہمیں سب سے پہلے نیچے کمرے میں چل کر لڑکوں کی لاشوں کو دیکھنا چاہیے بادشاہ اور ناغ جلدی سے شاہی محل کے نچلے حصے میں آ گئے جہاں بادشاہ کے حکم سے لڑکوں کی لاشیں رکھوائی گئی تھی وہاں شور مچا تھا سارے کے سارے لڑکے گنڈاب کے مرتے ہی پھر سے زندہ ہو گئے تھے ان میں گنڈاب کا نوکر بھی شامل تھا لڑکوں کو زندہ دیکھ کر بادشاہ کو بے حد خوشی ہوئی فوراں تمام لڑکوں کو ماں باپ کے گھروں میں پہنچا دیا گیا سارے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اس سے شام سارے شہر میں چراغاں کیا گیا لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں ہر طرف شادیانے بجنے لگے ماں باپ اپنے بچوں کو پھر سے دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے شہزادی نیلو فارو اور دریاب بھی بے حد خوش تھے کہ انہیں گنڈاب جیسے ملک و ملت کے دشمن سے نیچات مل گئی بادشاہ نے کسی کو نہیں بتایا کہ کالاں اصل میں ناگ دیفتا ہے کیونکہ ناگ نے بادشاہ کو منع کر دیا تھا ناگ کو اب امبر ماریا کیٹی جولی سونگ اور تھیو سونگ کی یاد ستانے لگی تھی وہ ابھی تک ان کا سراغ لگانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا ایک شبہ اس کے دل میں ضرور تھا کہ گنڈاب کو امبر ماریا کیٹی کا پتہ تھا کہ وہ کہاں ہیں مگر اب گنڈاب غائب ہو چکا تھا اور ناگ کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ واپس نہیں آئے گا ناگ نے بادشاہ سے کہہ کر گنڈاب کا خالی مکان لے لیا اور وہیں جا کر رہنے لگا اس کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی خاص کنیز رکسانہ کو گنڈاب کی پوریسرار شخصیت کے بارے میں کچھ علم ہو گنڈاب کی موت کے بعد اس کے دوسرے نوکر اور ایرانی کنیز رکسانہ بھی چلی گئی تھی مگر ناگ نے اسے واپس اپنے پاس بولا لیا ناگ نے کنیز رکسانہ کو گنڈاب کے بارے میں بہت سے سوال کیے مگر رکسانہ نے جو جواب دیئے اسے ناگ کو کوئی خاص معلومات حاصل نہ ہو سکی آخر میں ناگ نے پوچھا کیا کبھی گنڈاب نے کوئی ایسی حرکت کی تھی کہ جو تم نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو کنیز ذہن پر زور دے کر سوچنے لگی پھر بولی ہاں میرے آقا ایک بار میں رات کعوہ لے کر اپنے مالک گنڈاب کے کمرے میں آئی تو وہ بستر سے اٹھ کر اپنے کمرے کے خفیہ دروازے کی طرف جا رہا تھا اس کو معلوم نہ ہو سکا کہ میں کمرے میں موجود ہوں وہ میری طرف پیٹ کر کے خفیہ دروازے پر کھڑا تھا پھر ایسا ہوا کہ میرے دیکھتے دیکھتے وہ غائب ہو گیا میں ڈر کر پیچھے کو دور پڑی بس یہی ایک عجیب بات میں نے اپنے پرانے مالک میں دیکھی تھی مجھے ابھی تک یقین نہیں آتا کہ وہ غائب ہو گیا تھا مگر یقین کرے کہ میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے اسے غائب ہوتے دیکھا تھا ناغ چونکا اس کا مطلب تھا کہ گنڈاب میں غائب ہونے کی طاقت موجود تھی لیکن کسی وجہ سے یہ طاقت جاتی رہی تھی ورنہ اگر اس کے پاس غائب ہونے کی یہ طاقت موجود تھی تو وہ قید خانے میں جلات کو دیکھ کر فوراں غائب ہو جاتا ناغ نے کنیج سے پوچھا کیا تمہارے سامنے کبھی کوئی پوریسرار شخص اسے ملنے آیا تھا رکسانہ پھر سوچ میں پڑ گئی تھوڑی دیر بعد کچھ یاد کر کے بولی ویسے تو گنڈاب کو کبھی کوئی ملنے نہیں آتا تھا لیکن ایک بار رات کی وقت تھی مجھے اس کے کمرے سے ایسی آواز سنائی دی جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہا ہے میں نے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا تو گنڈاب پلنگ پر بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے ایک عجیب سی ڈراؤنی شکل والا آدمی سیاہ لباس میں ملبوس دو زانو بیٹھا اسے باتیں کر رہا تھا وہ کسی ایسی زبان میں بات کر رہے تھے کہ میں وہ زبان نہیں سمجھتی تھی صرف اتنا یاد رہ گیا کہ وہ موت کے کوئی کی باتیں کر رہے تھے موت کا کوئن ناغ نے پوچھا اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے ایرانی کنیز نے کہا میری آقا ہم آتیش پرست اپنے مردوں کو جس کوئن میں پھینکتے ہیں اسے ہم موت کا کوئن کہتے ہیں ناغ کچھ سوچنے لگا پھر اس نے رکھسانہ سے پوچھا اس ڈراؤنی شکل والی آدمی کو تم نے مکان سے نکل دے دیکھا تھا ہاں میری آقا رکھسانہ نے کہا وہ کچھ دیر بعد مکان سے نکل کر اس ٹیلے کی طرف ارمانہ ہو گیا تھا جس کے اوپر لاشوں کا کوئن ہے اس کے بعد ناغ نے رکھسانہ سے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کی اسی روز تھوڑی دیر بعد ناغ مکان سے نکلا اور سیدھا لاشوں والے کوئن کی طرف چل پڑا سورج مغرب میں گروب ہو رہا تھا دھوب کا رنگ گلابی ہو گیا تھا ناغ آہستہ آہستہ ٹیلے پر چڑھنے لگا جب وہ ٹیلے کی چوٹی پر آ گیا تو اس نے دیکھا کہ لاشوں کے کوئن کے اوپر ایک بڑا ستختہ پڑا ہے جس پر دو لاشوں کے پنجر پڑے ہیں ان لاشوں کا بچا کھچا گوشت گد نوچ رہے تھے نیچے کوئن میں لاشوں کے بے شمار پنجر بکھرے پڑے تھے ناغ کچھ دیر وہاں کھڑا سوچتا رہا وہ بہت کچھ سوچ رہا تھا جب سے اس نے ایرانی کنیز کے موز سے سنا تھا کہ گنڈاب کے پاس ایک بار غائب ہونے والی طاقت موجود تھی تو اس سے شک پیدا ہو گیا تھا کہ یہ طاقت اس نے ماریا پر تلسم کرنے کے بعد اس سے چین لی ہوگی اب وہ اس آدمی کی تلاش میں تھا جو بکول ایرانی کنیز کے آدھی رات کو گنڈاب سے ملنے آیا تھا اور جس نے لاشوں کے کوئن کا ذکر کیا تھا اور اسی کوئن کی طرف چلا گیا تھا ناغ ٹھیلے کی دوسری جانب آ گیا یہاں ایک سیڑھی نیچے کوئن کے اندر جاتی تھی اس سیڑھی پر سے لاشوں کی ہڈیوں کو سال میں ایک بار نکال کر باہر زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا تاکہ کوئن ہڈیوں سے بھرنا جائے پتھروں کو جوڑ کر یہ سیڑھیاں بنائی گئی تھی ناغ سیڑھیاں اترنے لگا جون جون وہ کوئن میں نیچے جا رہا تھا دن کی روشنی وہاں غائب ہوتی جا رہی تھی کوئن کے نیچے پہنچ کر ناغ رک گیا یہ کوئن کافی چوڑا تھا اور انسانی ہڈیاں دیروں کی شکل میں پڑی تھی ناغ کوئن کی تہہ میں آ گیا اور ہڈیوں کے بیچ میں سے گزر کر سامنے والی گار کے پاس آیا اسے اس دیوار میں ایک شگاف سا نظر آیا تھا اس نے جھوک کر شگاف کو دیکھا یہ شگاف ایک تنگ گار تھا جس میں سخت اندھیرہ چھایا ہوا تھا ناغ گار میں داخل ہونے لگا تو اس کا سر گار کی چھت سے لگ گیا ناغ نے سوچا کہ اس گار میں انسان کی بچائے سام کی شکل میں جانا چاہیے چنانچہ وہ فوراں انسان سے سام کی شکل میں آ گیا اور گار میں رینگ نہ لگا گار آگے جا کر ایک طرف مڑ گیا یہ بہت ہی تنگو تاریک گار تھا مگر ناغ سام کی شکل میں تھا اندھیرے میں بھی دیکھ رہا تھا اسے گار میں جگہ جگہ انسانی ہڈیاں بکھری دکھائی دیں وہ ان ہڈیوں میں سے رینگتا ہوا آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا گار میں ابھی تک کسی قسم کی کوئی ہلکی سی آہٹ بھی سنائی نہیں دیتی تھی جون جون ناغ آگے بڑھ رہا تھا اندھیرہ اور زیادہ گہرہ ہوتا جا رہا تھا گار ایک بار پھر ایک طرف گھوم گیا یہاں ناغ کو پہلی بار روشنی کی ہلکی سی دھند دکھائی دی یہ کسی دھندلے دیئے کی روشنی معلوم ہوتی تھی ناغ رینگتے رینگتے رک گیا اور گوھر سے روشنی کی طرف نکلنے لگا یہ بہت ہی دھندلی سی روشنی تھی جو گار کے تھوڑی آگے جا کر دائیں جانب سے آ رہی تھی ناغ دیوار کے ساتھ ہو کر رینگنے لگا جب وہ گار کے موڑ پر پہنچا تو دیکھا کہ دوسری طرف سے یہ روشنی دیوار کے شگاف میں سے آ رہی ہے زیادہ سنسلی خیز بات یہ تھی کہ اس شگاف میں سے روشنی کے ساتھ انسانی آواز بھی سنائی دے رہی تھی یہ آواز تو انسانی تھی مگر ایسی تھی جیسے بولنے والے کا گلہ بیٹھ گیا ہے ایک آدمی کے آواز صاف تھی دوسری آواز بیٹھی ہوئی اور خرکھر کرتی تھی ناغ سام کی شکل میں رینگتہ رینگتہ دیوار کے شگاف کے پاس آ کر رکھ گیا اس نے ذرا سپن اٹھا کر دوسری طرف دیکھا اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا دیشت انگیز منظر تھا کہ ایسا منظر اس نے شاید ہی پہلے کبھی دیکھا ہو ایک سیال عبادے والا آدمی زمین پر بیٹھا ہوا تھا جبکہ اس کے سامنے زمین پر ایک انسان کا دھڑ پڑا ہوا تھا جس کی گردن کٹ چکی تھی اس دھڑ کی کٹی ہوئی گردن الگ ایک پتھر کے اوپر رکھی ہوئی تھی کٹا ہوا سر آہستہ آہستہ بیٹھی ہوئی خرکھر کرتی آواز میں کہہ رہا تھا میری گردن کا جڑنا آسان نہیں ہے اور جب تک میری گردن میرے دھڑ سے نہیں جڑتی ہم زیر زمین مخلوق پر حکومت نہیں کر سکتی اور نیلا سام بھی میرا حکم نہیں مانیں گے سیاہ لبادی والے آدمی نے کہا عظیم گنڈاپ مجھے بتاؤ وہ کونسا طریقہ ہے کہ جس کی مدد سے تمہارا کٹا ہوا سر تمہارے دھڑ کے ساتھ جڑ سکتا ہے ناغ نے کٹے ہوئے سر کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا یہ گنڈاپ کا سر تھا جس کی گردن بادشاہ کے حکم سے کار دی گئی تھی اور گردن کٹنے کے بعد جس کی لاش اور کٹا ہوا سر غائب ہو گیا تھا گنڈاپ کا سر بولا اس کا ایک ہی طریقہ ہے لیکن وہ اتنا مشکل ہے کہ شاید ہی تم اس میں کامیاب ہو سکو سیاہ پوچھ نے کہا عظیم گنڈاپ تم مجھے بتاؤ تو صحیح میں اپنی جان لڑا دوں گا گنڈاپ کے سر نے کہا اگر کسی طرح تم ناغ دیوتا کو اس عالت میں قابو کر سکو جب وہ سام کی شکل میں ہو تو میری گردن بھی دوبارہ جڑ سکتی ہے اور ہمیں ہماری زیر زمین مخلوق کی دنیا بھی واپس مل سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ سام کی حالت میں ہوگا تو میں اس پر کس طرح سے قابو پاسکوں گا یہ ٹھیک ہے کہ ناغ اگر مجھے ڈس بھی لے گا تو مجھ پر اس کے زہر کا کوئی اثر نہیں ہوگا لیکن وہ ناغ دیوتا ہے اور فوراں کوئی دوسری شکل بدلے گا گنڈاپ کے سر نے بیٹھی ہوئی آواز میں کہا جب میری گردن کٹی تھی تو مجھے صرف اتنی آواز آئی تھی کہ ناغ دیوتا نے تم سے بدلہ لیا ہے اور وہ اسی شاعر میں ہے یہ تمہارے لئے بہت بڑی خبر ہے تمہیں ناغ کی تلاش میں دربدر نہیں پھرنا پڑے گا وہ اسی شاعر میں کسی جگہ پر موجود ہے سیاپوش نے کہا فرض کر لیا کہ میں ناغ کے پاس اس حالت میں پہنچ جاتا ہوں کہ وہ سام کی شکل میں ہے لیکن میں اس پر کیسے قابو پاسکوں گا گنڈاپ کی کٹی ہوئی گردن نے کہا یہ بات میں تمہیں تمہارے کان میں بتاؤں گا کیونکہ بہت ممکن ہے کہ ناغ دیوتا ہماری باتیں سن رہا ہو اپنا کان گنڈاپ کی کٹی ہوئی گردن کے ہونٹوں کے قریب لاؤ سیاپوش اپنا کان گنڈاپ کی کٹی ہوئی گردن کے ہونٹوں کے قریب لے گیا اس نے سیاپوش کو ناغ کو سام کی حالت میں پکڑنے کی ترقیب بتائی ناغ اس وقت سام کی شکل میں وہاں موجود تھا وہ ذرا پیچھے ہٹ گیا کہ خدا جانے شیطانی گنڈاپ کے سر نے کیا ترقیب بتا دی ہے اور کہیں وہ وہیں ان کے جال میں نہ پھنس جائے سیاپوش نے اپنا کان پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا عظیم گنڈاپ تمہاری ترقیب بہت اچھی ہے مجھے یقین ہے کہ اب میں ناغ دیوتا کو اپنے قابو میں کر سکوں گا گنڈاپ کی کٹی ہوئی گردن نے آہستہ سے کہا اب میں تھک گیا ہوں میں جا رہا ہوں تم نے اگر مجھے ملنا ہو تو اسی جگہ لاشوں کے کوئیں کے گار میں آ کر خاص منتر پڑنا میں آ جاؤں گا اب سے اپوش نے گنڈاپ کی کٹی ہوئی گردن سے ایک ایسا سوال کر دیا جس سے ناغ کے کان کھڑے ہو گئے اس نے پوچھا عظیم گنڈاپ امبر ماریا اور ان کے ساتھیوں کا کیا کرنا ہے اب ناغ چونگ پڑا تو گویا امبر ماریا کیٹی جولی سانگ اور تھیو سانگ ان لوگوں کے قبضے میں ہی تھے گنڈاپ نے کہا وہ جہاں ہیں انہیں وہیں پڑے رہنے دو جب تم ناغ دیوتا کو سام کی حالت میں میرے پاس لاؤگے ان لوگوں کا ہمارے قبضے میں رہنا بہت ضروری ہے ناغ کو ہرگز یقین نہیں تھا کہ امبر ماریا جولی سانگ تھیو سانگ اور کیٹی سب کے سب اس شیطان مردے کے قبضے میں ہوں گے ناغ خوش بھی ہوا اور پریشان بھی ہوا خوش وہ اس لئے ہوا کہ اسے امبر ماریا اور باقی سارے دوستوں کا سراغ مل گیا تھا اور پریشان اس لئے ہوا کہ ان تک پہنچنا دشوار تھا اسے کچھ پتا نہیں تھا کہ اس گنڈاپ نے امبر ماریا اور باقی سارے ساتھیوں کو کہاں قید میں ڈال رکھا ہے ظاہر ہے اگر گنڈاپ نے ان لوگوں کو بہوش کر کے ہی قید میں کر رکھا ہوگا اور وہ ان کی طاقتیں خود حاصل کرنے کی فکر میں تھا ناغ کے لئے سراغ لگانے کا ایک ہی ذریعہ تھا اور وہ تھا سیاہ پوش دبلہ پتلا آدمی جو گنڈاپ سے باتیں کر رہا تھا مصیبت یہ تھی کہ یہ سیاہ پوش اور اس کی تلاش میں تھا ناغ کو ابھی تک اس سیاہ پوش کی خفیہ طاقتوں کا علم نہیں تھا آخر اس کا تعلق کسی زیر زمین مخلوق سے تھا اور وہ ایک سرکٹی لاشتے باتیں کر رہا تھا ہو سکتا ہے کہ سیاہ پوش غائب ہو جائے آگ میں چل پڑے بہرحال ناغ نے سیاہ پوش کا تاقوب کرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ امبر ماریا کیٹی جولی سانگ اور تھو سانگ تک پہنچنے کی یہی ایک امید کی کرن تھی اگرچہ اس میں ناغ کی جان جانے اور خود پکڑ جانے کا بھی خطرہ تھا لیکن ناغ نے امبر ماریا کیٹی جولی سانگ اور تھو سانگ کو گنڈاپ کی کیچ سے چھڑانے کے واسطے اپنی جان کی بازی لگانے کا فیصلہ کر رکھا تھا سیاہ پوش نے کہا عظیم گنڈاپ اب میں بھی ناغ کی تلاش میں نکلتا ہوں اگر وہ اسی شہر میں موجود ہے تو وہ میرے ہاتھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا میں اس شہر کا چپا چپا چھان ماروں گا میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں زمین کے اندر بھی ہاتھ ڈال کر دیکھ سکوں گنڈاپ کے کٹے ہوئے سر نے کہا میری خواہش ہے کہ تم بہت جلد ناغ کو اپنے کابوں میں کر کے میرے پاس لیاؤ کیونکہ میں زیادہ دینوں تک اپنا سر اپنے دھر سے الگ نہیں رکھ سکتا مجھے بڑی تکلیف اور درد ہوتا ہے اب میں جاتا ہوں ناغ دیوار کے شگاف میں سے ان دونوں کو غور سے دیکھ رہا تھا ایک بات کی ناغ کو تسلی تھی کہ یہ لوگ نہ تو اسے دیکھ سکے تھے اور نہ اس کی خوشبو ہی سنگ سکے تھے اس کا مطلب تھا کہ یہ لوگ ناغ کی موجودگی کو محسوس نہیں کر سکتے گنڈاپ کا سر گائب ہو گیا سیاپوش اٹھا اور دیوار کے شگاف کی طرف پڑھا ناغ تیزی سے ایک طرف اندھیرے میں ہو گیا سیاپوش دیوار کے شگاف میں سے نکل کر اس کے قریب سے ہو کر گزر گیا ناغ کو ایک ہی دھڑکا لگا تھا کہ کہیں سیاپوش اس کی موجودگی کو محسوس نہ کر لے مگر ایسا نہ ہوا یہ ایک اچھی علامت تھی اس کا مطلب تھا کہ سیاپوش کو دوسری کوئی طاقت رکھتا ہو مگر وہ ناغ کی خوشبو محسوس نہیں کر سکتا تھا ناغ تنگو تاریک گار میں سیاپوش کے پیچھے پیچھے رینگنے لگا سیاپوش گار میں سے نکل کر لاشوں والے کوئے میں آ گیا یہاں سے سینیاں چڑھ کر کوئے سے باہر آ گیا اس وقت تک باہر شروع رات کا ہلکا اندھیرہ چاروں طرف پھیل چکا تھا دور شہر کے مکانوں اور بازاروں کی روشنیاں جھل ملاتی نظر آ رہی تھیں سیاپوش بھی ناغ کو صاف دکھائی دے رہا تھا لاشوں والے کوئے سے نکل کر سیاپوش نے شہر کے دروازے کی طرف چلنا شروع کر دیا ناغ نے سام کی جگہ چھوٹے سیاہو کاب کی شکل بدری اور کچھ فاصلہ رکھ کر اندھیری رات میں سیاپوش کے پیچھے لگا تھا اور سیاپوش بھی ناغ کی تلاش میں تھا سیاپوش نے ابھی تک ناغ کو نہیں دیکھا تھا لیکن ناغ کو یقین تھا کہ اس کو گنڈاپ نے کان میں ناغ کی کوئی نشانی بتا دی ہوگی جس کی مدد سے سیاپوش ناغ کو پہشان لے گا ناغ کو ایک بات کی ضرور تسلی تھی کہ جب تک ناغ سام کی شکل اختیار نہیں کرے گا سیاپوش اسے کسی خفیہ منتر کے ذریعے کابو میں نہیں کر سکے گا خدا جانے گنڈاپ نے سیاپوش کو ناغ کو پکڑنے کی کیا ترقیب بتائی تھی اس بارے میں ناغ ضرور پریشان تھا لیکن ناغ نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سیاپوش کے سامنے کبھی سام کی شکل میں نہیں آئے گا ناغ بھی سیاپوش کو اپنی نگاہوں میں رکھنا چاہتا تھا کیونکہ سیاپوش کو معلوم تھا کہ امبر ماریا کیٹی جولی سانگ اور تھیو سانگ کہاں قید میں پڑی ہیں سیاپوش شہر کے دروازے میں سے گزر کر کھلی سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگا ناغ بھی اکاپ کی شکل میں اس کے اوپر اڑتا چلا جا رہا تھا ناغ سیاپوش کو اپنی نظروں سے اوجل نہیں کرنا چاہتا تھا سیاپوش کچھ دیر سڑک پر چلتا رہا پھر وہ تاہن جانب سڑک سے اتر کر کچھے میدان میں سے گزرنے لگا یہاں ایک پتری پکڈنڈی یونانی قبرستان کی طرف جاتی تھی سیاپوش اس پکڈنڈی پر چلتا یونانی قبرستان میں داخل ہو گیا اس قبرستان میں یونانیوں کی قبریں تھی اور یہاں سائپرس کے انچے اور گھنے درخت اگے ہوئے تھے ان درختوں کی وجہ سے قبرستان میں موت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی ستاروں کی روشنی بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی ناغ کے لئے درختوں کے اوپر اڑتے ہوئے سیاپوش کو اپنی نظروں میں رکھنا مشکل ہو رہا تھا وہ درختوں میں اتر آیا اور ایک درخت کی ٹہنی پر بیٹھ گیا سیاپوش قبروں کے درمیان اندھیرے میں چلا آ رہا تھا ناغو کاپ کی شکل میں درخت کی شاخوں میں بیٹھا گوھر سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا سیاپوش ایک ایسی قبر کے پاس آ کر رک گیا جو ایک چبوترے پر بنی ہوئی تھی اور جس کے اوپر چھوٹا سا یونانی طرز کا پرانا گمبد بنا ہوا تھا شاید وہ یہ تسلی کرنا چاہتا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا جب اسی یقین ہو گیا کہ وہ وہاں کھیلا ہے تو اس نے قبر کے چبوترے کی تین فوٹ انچی دیوار کے پاس بیٹھ کر ایک جگہ اندھ کو آہستہ سے دبایا اندھ کے دبتے ہی چبوترے کی دیوار کا ایک حصہ پیچھے کو ہٹ گیا سیاپوش وہاں جو شگاف پیدا ہو گیا تھا اس میں اتر گیا اس کے اترنے کے فوراں بعد چبوترے کی دیوار اپنی جگہ پر آ گئی ناگ کا خیال تھا کہ سیاپوش نے قبر کے چبوترے کی انٹ کو ہاتھ سے دبایا تھا مگر ایسا نہیں تھا سیاپوش نے انٹ پر ہاتھ رکھ کر ایک خاص منطر پڑھا تھا اور دیوار اس منطر کی وجہ سے پیچھے ہٹی تھی ناگ کو اس کا علم بہت جلدی ہو گیا جب سیاپوش قبر کے اندر چلا گیا اور اسے قبر میں اترے کچھ وقت گذر گیا تو ناگ درخت سے نیچے اتر آیا اس نے فوراں انسانی شکل اختیار کی اور جھوک کر چبوترے کی انٹوں کو گوھر سے دیکھا ان میں سے ایک انٹ ذرا باہر کو اُبھری ہوئی تھی ناگ نے اس انٹ کو آہستہ سے دبایا کوئی اثر نہ ہوا ناگ نے ذرا زور سے دبایا اب بھی کوئی اثر نہ ہوا ناگ نے باری باری چبوترے کی دیوار کی ساری انٹوں کو دبا کر دیکھا مگر دیوار اپنی جگہ سے ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹی اب ناگ سمجھ گا کہ سیاپوش نے انٹ کو دباتے وقت ضرور کوئی تلسمی منتر پڑھا ہوگا ناگ نے چبوترے کے چاروں طرف گھوم کر دیکھا کسی جگہ کوئی چھوٹا سا سوراک بھی نظر نہ آیا ناگ نے اس گمبد والی قبر کو نشانی کے طور پر ذہن میں یاد رکھ لیا اور اکاب کی شکل بدل کر وہاں سے پرواز کرتا ہوا واپس شاہی محل کے مہمان کھانے میں آ گیا اب اسے شہر والے گنڈاب کے پرانے مکان میں رہنے کی ضرورت نہیں تھی رات گزر گئی دن کا اجالہ پھیلا تو ناگ شاہی محل سے نکل کر یونانی قبرستان کی طرف چل پڑا وہ دن کے وقت گمبد والی قبر کو غور سے دیکھنا چاہتا تھا قبرستان میں رات والی ویرانی برس رہی تھی پرانی قبروں پر سنناٹا چاہے ہوا تھا ناگ یہاں انسانی شکل میں چلنے پھرنے کا خطرہ مولنے ہی لینا چاہتا تھا اسے معلوم تھا کہ سیاہ پوش کو گنڈاب نے اس کی کوئی نہ کوئی نشانی بتا دی ہے جس سے وہ اسے پہشان لے گا ناگ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ سیاہ پوش کے سامنے انسانی شکل میں جانے کی کم سے کم کوشش کرے گا اس دوران ناگ یہی کوشش کرنا چاہتا تھا کہ وہ جلد سے جلد امبر ماریا کیٹی کا سراغ لگا کر ان کی تلاش میں روانہ ہو جائے قبرستان میں داخل ہونے کے بعد ناگ سائپرس کے ایک درخت کے پیچھے آ گیا یہاں کر اس نے چاروں طرف دیکھا قبرستان میں کوئی نہیں تھا چاروں طرف ویرانی اور سناٹا تھا ناگ کو کچھ فاصلے پر گھمبد والی قبر کا چبوترہ صاف نظر آ رہا تھا وہ انسانی شکل میں دن کے وقت چبوترے والی قبر کا جائزہ لینا چاہتا تھا آخر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ ابھی انسانی شکل میں ہی رہے گا چنانچہ وہ قبروں میں سے جلدی جلدی گزرتا گھمبد والی قبر کے پاس آ گیا اب اس نے دن کی روشنی میں قبر کو چاروں طرف سے دیکھا پھر چبوترے کی دیوار کی انٹوں کا جائزہ لیا یہاں کوئی چھوٹی سی درز یا دھڑاڑ اسے کہیں نظر نہ آئی سیاپوش اس کے آنکھوں کے سامنے اس قبر کے اندر گیا تھا لیکن وہ کسی تلسوی منتر کے اثر سے دیوار میں شگافت ڈال کر قبر میں اترا تھا ناگ کے پاس ایسا کوئی تلسوی منتر نہیں تھا وہ چھک کر دیوار کو دیکھ رہا تھا کہ اسے قبر کے اندر سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی جیسے کوئی قبر کے اندر سیڑھیاں چڑھ رہا ہو ناگ تیزی سے پیچھے ہٹا اور اس نے اکاب کی شکل اختیار کی اور اڑان بھر کر اوپر درخت کی ٹہنی پر جا کر بیٹھ گیا اور نیچے دیکھنے لگا اس کے دیکھتے دیکھتے گمبت والی قبر کے چبوترے کی دیوار میں اسی جگہ شگاف نمودار ہوا جہاں رات کو دیوار اپنی جگہ سے پیچھے ہٹی تھی شگاف میں سے وہی سیاپوش باہر نکل آیا باہر آتی اس نے سب سے پہلے چاروں طرف قبرستان میں دیکھا پھر دیوار کے پاس بیٹھ کر شاید کوئی منتر پڑھا اور دیوار آپس میں مل گئی سیاپوش ایک دبلہ پتلا ساملے رنگ کا آدمی تھا اور ذرا کندوں کو جھکا کر چلتا تھا اس نے اپنے کاندے پر ایک چھوٹا سا تھیلہ لٹکا رکھا تھا قبر کے پاس کھڑے ہو کر اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر کوئی ہڈی نکالی اسے گوھر سے دیکھا پھر اسے قبر کے اوپر رکھ دیا خود ایک طرف پیٹھ گیا ہڈی قبر کے اوپر حرکت کرنے لگی وہ گھوم کر پلٹ گئی اوپر کوچلے اور قبر میں گائب ہو گئی ہڈی کے گائب ہونے کے بعد سیاپوش قبر پر سے اٹھا اور چبوترے سے اتر کر پتلی پکڑنڈی پر آ گیا ناغ اکاب کی شکل میں درخت پر بیٹھا یہ سارا ماجرہ دیکھ رہا تھا ہڈی کے گائب ہونے سے ناغ سمجھ گا کہ سیاپوش تلسم بھی جانتا ہے سیاپوش قبروں کے درمیان سے گزرتا ہوا جب قبرستان سے باہر نکل گیا تو ناغ ٹہنی پر سے اڑ کر فضاء میں بلند ہوا اور سیاپوش کے اوپر بلندی پر اڑتے ہوا اس کا پیچھا کرنے لگا وہ پتہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ سیاپوش کہاں جا رہا ہے یہ ناغ کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ یہ سیاپوش اب ناغ کی تلاش میں نکلا ہے اور ہر حالت میں ناغ کو سام کی شکل میں اپنے قابو میں لینے کا عزم کیے ہوئے ہے ناغ بھی سیاپوش کے پیچھے لگا تھا اسے بھی سیاپوش کے تاکوب کی ضرورت تھی کیونکہ یہی ایک آدمی تھا جو امبر ماریا کیٹی جولی سانگ اور تھیو سانگ کے خوفیہ قید خانے سے واقف تھا اور اسی سے ناغ کو اپنے ساتھیوں کا سراغ مل سکتا تھا سیاپوش شہری آبادی والے علاقے میں داخل ہو گیا وہ ایک کشادہ کھلے بازار میں سے گزر رہا تھا اس بازار کے آخر میں جا کر وہ ایک گلی میں گھوم گیا ناغ بھی اکاپ کی شکل میں گلی میں اتر آیا اور ایک مکان کے باہر نکلے ہوئے چھجے پر بیٹھ کر سیاپوش کو دیکھنے لگا اس گلی میں ایک آتش پرستوں کا مندر تھا یہاں آتش پرست آگ کی پوجہ کرتے تھے سیاپوش اس مندر میں چلا گیا ناغ سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے اکاپ کی شکل میں مندر میں جانا بیکار تھا سامپ کی شکل میں بھی وہ سیاپوش کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا ناغ نے سوچا کہ اسے بھیس بدل کر مندر میں جانا چاہیے اور یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ سیاپوش اس مندر میں کیا کرتا ہے ناغ فوراں وہاں سے اتر کر اپنے پرانے مکان میں آ گیا یہاں اوپر والی منزل میں اس کا کمرہ ویسے ہی خالی پڑا تھا ناغ نے اپنی شکل انسان میں تبدیل کی اور نیچے اتر آیا سین میں ایرانی کنیز رکسانہ کپڑے دھو کر سکھانے کے لیے ڈال رہی تھی ناغ نے یہ مکان اپنی ایرانی کنیز کو دے رکھا تھا کیونکہ کسی بھی وقت ناغ کو اس مکان کی ضرورت پڑ سکتی تھی ایرانی کنیز رکسانہ نے اپنے مالک ناغ کو دیکھا تو بولی میرے آقا آپ کب آئی تھی ناغ نے کہا میں رات کو آ گیا تھا تم اس وقت سو رہی تھی ناغ نے موہا دھویا رکسانہ کعوہ بنا کر لی آئی اس ایرانی کنیز رکسانہ کو ناغ کی خفیہ طاقت کے بارے میں کچھ کا بنی ہی تھی وہ اسے جڑی بوٹیوں کا تاجر سمجھتی تھی جو اب بادشاہ کا درباری بن گیا تھا اور اس کا نام کالام تھا ناغ کو رکسانہ کی مدد کی ضرورت تھی اس نے کعوہ پیتے ہوئے رکسانہ سے کہا رکسانہ اس وقت مجھے تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے کیا تم میرے ساتھ تعاون کرو گی رکسانہ نے کہا آپ میری آقا ہیں میں تو آپ کے حکم کی بنتی ہوں ناغ نے کہا بات یہ ہے کہ اس شہر میں ایک ایسا باغی آتش پرستوں کے لباس میں داخل ہو گیا ہے جو اپنے گروہ سے مل کر یہاں بادشاہ کے خلاف بغابت کرنا چاہتا ہے بادشاہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بھیس بدل کر اس باغی اور اس کے گروہ کا سراغ لگاؤں اور ان سب کو گرفتار کروا دوں یہ بات تم اپنے دل میں رات سمجھ کر رکھنا رکسانہ نے کہا میرے آقا آپ کا حکم سارا انکھوں پر مجھے حکم دیجئے کہ میں آپ کے لئے کیا کر سکتی ہوں ناغ بھولا میں بادشاہ کی طرف سے سونپی گئی ایک خفیہ مہم پر ہوں اور اب تم بھی میری اس مہم میں شامل ہو گئی ہو میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں آتش پرست جوگی اور جوگنی کا بھیس بدل کر شہر کے مندر میں جا کر اس باغی گروہ کا سراغ لگائیں مجھے معلوم ہوئے کہ باغی شہر کے خاص مندر میں موجود ہے رکسانہ نے عدب سے کہا میں ہر طرح سے حاضر ہوں میری آقا کیا ہمیں جوگی اور جوگن کا بھیس بدلنا ہوگا ناغ بھولا ہاں کیا تمہیں اس سلسلے میں میری مدد کر سکتی ہو رکسانہ کہنے لگی میں خود آتش پرست ہوں میری آقا مجھے معلوم ہے کہ آتش پرست جوگی اور جوگن کیا لباس پہنتی ہیں میں ابھی اس کا انتظام کرتی ہوں رکسانہ فوراں شہر کی طرف چل دی جب واپس آئی تو اس کے پاس سفید اور زرد رنگ کے کپڑے تھے انہوں نے آتش پرست جوگی جوگن والے زرد اور سفید کپڑے پہنے گلے میں مالا ڈالی اور آتش پرستوں کے بھجن گاتے ہوئے شہر والے مندر کی طرف روانہ ہو گئے ناغ کا حلیہ ایسا ہو گیا تھا کہ وہ پہچانا نہیں جاتا تھا بڑے گوھر سے دیکھنے پر ہی اسے پہجانا جا سکتا تھا وہ اس گلی میں آگئے جہاں وہ مندر تھا جہاں سیاپوش داخل ہوا تھا سیاپوش اس مندر کا بڑا پجاری تھا ناغ کا اندازہ بالکل درست نکلا ناغ اور رکسانہ آتش پرستوں والے بھجن گاتے مندر میں داخل ہو گئے آگے کیا ہوا یہ جانئے اس سیریز کے اگلی کہانی میں تکیو فر وچنگ پلیس سبسکراب نو